سلام خاندانِ ظاہرات پہ ملند نواز ہے سروات سروات کر پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے کھلے دل سے سروات کریں سلام خاندانِ ظاہرات پہ ملند نواز ہے اعوذ باللہ والسلام علیم من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم الحمد لیالی وصلاتو علی اہلہا ولانتو دائماتو علی اہلہا اما عباد و فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی قتاب حل مجید و فرقان حمید و قول الحق وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْكَا وَجْحُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ سَلَوَا سَلَوَا مَنْ عَلَيْهَا میرے واجب الہترام بزرگان مکرم عزیزان محترم میرے دعا ہے خالق مالک بحق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کو آمان شاہد اور بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام مرحوم کو اور آپ سب کے مرحومین کو ملہ غریق رحمت فرمائے معصومین کے جوار میں جگہ مرحمت فرمائے اور نوجوان مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار جنابِ یکبر میں جگہ مرحمت فرمائے ان کے جملہ متعلقین لواہکین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو ذہن حاضر ہے نا صاحبان خبرات کی نہ سنیں تو ذہن آپ نے حاضر رکھیں جو آج میں نے پیش کرنا ہے آپ نے سننا نہیں ذہنوں میں جگہ دے لیے جب بھی کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے اس کو روحانی غزہ کی ضرورت ہے زندہ بندے کو دونوں غزہوں کی ہوتی ہے جسمانی بھی روحانی بھی لیکن اس فانی گھر کو چھوڑ کر اس باقی گھر میں پہلا قدم رکھتا ہے اب اسے کوئی جسمانی غزہوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو صرف اور صرف روحانی غزہ کی ضرورت ہے مرہوم کا خیرخواہ کون ہے ہم سمجھتے ہیں جو مرہوم کو بہت زیادہ روئے افسوس کرے وہ اس کا خیرخواہ ہے نہیں اللہ اور معصومین کی نگاہ میں مرہوم کا خیرخواہ وہ ہے جو ان کی روحانی غزہ کا احتمام کریں سورہ اس مجھانی بات نہیں حقیقت میں اللہ معصوم اس کو مرہوم کا خیرخواہ سمجھتے ہیں جو اپنے مرہوم کی روحانی غزہوں کا احتمام کریں ہمارے روحانے سے مرہوم کو کوئی فیدہ نہیں پہنچتا اگر فیدہ پہنچتا ہوتا تو پھر ہم صرف روتے ہم اور کچھ نہ کرتے لیکن مرہوم انتظار میں ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھے روحانی غزہ پہنچانے والا ہے تو اس لئے یہ روحانی غزہ پہنچانے کے لئے صرف ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں اے قرآنِ سامد کی تلاوت اس کا قرآنِ ناطق کا ذکر جو سے میں نے اپنی بات کر رہے ہو ہم اپنے مرہوم کو یہ دو چیزیں بطور طوفہ حدیعہ پیش کر سکتے ہیں بلکہ میں تو ہزاروں کے اعتماع میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں اور آج میں مرہوم کو سکون پہنچانے کے لئے آج پھر کہہ رہا ہوں بھرنے والے دنیا میں بہت ہوتا ہے ہے ذہن اور راو جملے کے لئے مرنے والے لا تعداد ہیں بے شمار ہیں بہت زیادہ ہیں خوش قسمت ان میں بہت تھوڑے ہیں ہے کوئی جو ان جملوں کا ساتھ ہے مرنے والے تو بہت ہے محترام لیکن خوش قسمت بہت تھوڑے ہیں خوش قسمت کون ہوتا ہے وہ مرہوم خوش قسمت ہوتا ہے جس کی موت ذکر خیر کا سبب بانے جا ہر بندے کی موت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ذکر خیر کا سبب بنے مرہوم اس لحاظ سے خوش قسمت ہے جن کی برسی پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے صدقے میں موت خلق ہوئی ہے اللہ 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 حمادر اسلام عقرؑ تو اس لیے میں بلا خوف تردید کہا رہا ہوں میرے اردو پہ پوشیت میرے بھائیوں کو کتھا تراجی سمجھ نہیں آتی میں اتنا مشکل پہ اردو پیش بھی نہیں کرتا مجھے تو مشکل آتا ہی نہیں ہے یہ تو پنجابی نما اردو ہے تو معشاء اللہ آپ سارے سعبان علم بیٹے ہو سعبان فکر بیٹھے ہو ان جونوں پر غور کرو کہ آپ میری بات سمیں نہیں آ رہے تو میں انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ میری کوئی بات زائے نہ ہو ہر میرے خودنے والے کے ذہن میں محفوظ رہے تو آج میں آپ کو بھی اہل سمجھ کے میں پیش کر رہا ہوں کہ کسی مرہوم کو حدیعہ پہنچانے کے لیے تحفہ پہنچانے کے لیے مجلس اعزاء سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے اس طرح نہیں پات میں نے ویسے جمعزادیں کہہ دیا میں اس کی پیش کرنی ہے اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس ہر بات کی دلیل ہوتی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں حدیعہ اور بھی ہیں میں کسی اور حدیعہ کا انقام نہیں کر رہا لیکن مجلس اعزاء سے بہتر کہہ رہا ہوں کوئی اور تحفہ نہیں ہے حدیعہ نہیں ہے آپ سنویں اس کی دلیل کیا ہے جہاں تک عوال جا رہی ہے بڑے غور سے میں آپ کو سہبانِ معرفت سمجھ کر پیش کر رہا ہوں کہ حضور پاک نے پوری تریسٹھ سالہ زندگی میں اسی مقام پہ نہیں فرمایا تم نمازیں پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے میں نے پیش کر رہا ہوں جو میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مجلس اعزاء سے بہتر کوئی حدیعہ نہیں ہے کوئی تحفہ نہیں ہے اپنے مرہومین کو پہنچانے کے لیے تو ہو سانتا ہے کہ کوئی دوسرا پوچھ لیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے تو میں آپ کے سامنے اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے پوری زندگی میں کسی مقام پہ نہیں فرمایا تم رمضان کے روزے رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے جب کو سمجھا رہی ہے حضور نے خدا گوا ہے کسی مقام پہ کسی سنی شیعہ دیوبندی کی کتاب سے کوئی ثابت نہیں کر سہتا حضور نے کسی مقام پہ نہیں کہا کہ تم زکاة دو ہم تمہارے گھر آئیں گے ہر سال تم حاج پہ آؤ میں بڑا آسان پڑھ رہا ہوں اور تم پنجابی میں ڈار کے پڑھ رہا ہوں آجو 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 رسول اللہ بھر بھائی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ اکبر اللہ تعالیٰ رسول اللہ آجو رسول اللہ آجو رسول اللہ انہوں کو حدیعہ پہنچانے کے لیے مجلس آزاز سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے میں پیش کر رہا تھا اس کی دلیل کہ حضور نے پوری زنگی میں کسی مقام پہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھو کہ تم روزیں رکھو زکاة دو ہم تمہارے گھر آئیں گے اللہ کی قسم حضور نے نہیں کہا تمہارے سال آجو پہ آؤ ہم تمہارے گھر آئے گے خدا گوائے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں چودہ آتے ہیں آجو پہ آئے آجو پہ آئے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں چودہ آتے ہیں تو جب ہم نے دعا بھائیے کہ اللہ برہوم درجمان کو غریب کریمت فرمائے کون کون آمین کہتا ہے جو جو جہاں ہو نا رہے ہو تو جس مرہوم کے لیے حسین کی ماں آمین رہ دے اب اگر وہ حق حق دا کر رہے ہو جس مرہوم کے لیے حسین کی ماں آمین رہ دے اس کی بکشز میں اتھیر کوئی شک نہیں تو اس لیے ہم اپنے مرہومین کو یہ ایسا توفہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی روحوں کو سگون ملے اور اللہ ہر مرہوم کے وارثوں کو توفیق دے کہ اپنے مرہومین کے لیے وہ ان کی روحانی غزا کا احتمال کرے تو آج جو مرہوم کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے میں نے کوئی مشکل باتیں پیش نہیں کرنی مشکل باتیں پیش کرنے کی سزاں ملتی ہے کہ پھر اگلے سال ہمیں آمنا نہیں پڑتا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج وہ باتیں پیش کرو جو اللہ نے محبت کے لہجہ میں خالق نے مالک نے آکم الحاکمین نے بڑے پیار کے لہجہ میں اپنے بندوں سے فرمائے اور یاد رکھو کہ ہمیں اللہ سے کوئی پیار نہیں ہے اللہ کو ہم سے بہت زیادہ پیار ہمیں پیار ہو یا نہ لیکن اس مال خالق کو ہم سے بے حد پیار ہے ہر سانے کو اپنے مسنو سے پیار ہوتا ہے ہم کوئی چیز بنائیں ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے کہ اللہ کو اس مخلوق سے کوئی پیار نہیں ہے آج شروع اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے میں نے حدیثِ قلسی کے آج وہ جملے از کرنے ہیں کہ مرحوم کی روح بھی دا دے گی بسم اللہ تو آپ آپ کے ذہن آزر ہیں بسم اللہ میں نے چھوڑ دیا جو پزمون تھے لمبے چھوڑے میں نے کہا نہیں میں آج میں میں نے ساتھی باتیں کرنی ہے ہو فقط ہے کہ مجھے پھر بھی آنا پڑ جائے تو میں آزرین کر آتا نہیں میں تو عبادت سمجھ کے آیا ہوں حکم حکم کی طابقیر کے لیے میرا کوئی پیش آیا نہیں ہے میں عبادت سمجھتا ہوں عبادت سمجھ کے جاتا ہوں اور عبادت سمجھ کے پڑھتا مولا آپ سب کی توفیقات اگر ایک بندہ عمل کر لینا تو میری نجات کریئے کہا تو میں عزی کر رہا تھا کہ خالق نے حدیث قدسی میں اپنے بندوں سے بڑے پیار اور بڑے محبت کے لہجہ میں کچھ ارشاد فرمائے ہیں آج آپ کی اس گاؤں میں آپ جیسے متدین مجموعہ میں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ اللہ کہتا ہے یبنا آدم اے اولاد آدم اے آدم کے بیٹو دیکھو میں تمہارا خالق ہوں تم میرے بندے ہو ہر لحظ آپ نے سکتا نہیں ذہنوں میں جگہ دے گی اور جب تک آپ کے ذہنوں میں رہے گا آپ کے اللہ سے محبت رہے گی اس پر عمل ہوتا رہے گا مرہوں کے نامِ عمال میں سواب درج ہوتا رہے گا خالق فرماتا ہے یبنا آدم افعال کمہ آگول تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خالق ہوں پہلے تُو اس طرح کر اس طرح تجھے میں کہوں آپ بھی اپنے اللہ سے پیار کا ثبوت دینا اللہ اتنے پیارے انداز میں ہے اللہ کہہ رہا ہے اے میرا بندہ تُو بندہ ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا حاکم ہوں میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں افعال افعال کما اکول پہلے پہلے تُو اس طرح کرو جس طرح تُو تجھے میں کہوں پہلے اس طرح کرو جس طرح تجھے میں کہوں سمہ افعال ماں تکول پھر میں اس طرح کروں گا جس طرح مجھے تُو کہے اللہ اکبر رسالات یا رسول اللہ سرے حیدری یا علیہ بہت سو جانبی ہے جب تک پہلی بات سمہ نہیں آگی میں نے اگلی بات نہیں کرنی حالے کہتا ہے پہلے تُو اس طرح کر جس طرح تجھے میں کہوں پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ سمہ افعال افعال ماں تکول میں اس طرح کروں گا جس طرح مجھے بولو اس طرح مجھے تُو کہے گا پہلے میری بات مان پھر اپنی بنوار پہلے 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 میری بات مان پھر آپنی منوار میری ایک نہیں مانتا آپنی ساری منوار اس سے آپ سوچیں اس سے زیادہ پیار یہ باتیں کیا ہوتی ہیں نہ اللہ کہتا ہے اس طرح نہ کر پہلے مان پھر آپنی منوار اور پھر کہتا ہے یبنا آدم عطیعونی میں نے بندوں سے رات دن کی عبادت مانگی نہیں ہے ساری رات عبادت کرو سارا دن بڑے پیارے انداز میں ہے جھگلے بہت رہا سمان اللہ اللہ کہہ رہا ہے یبنا آدم عطیعونی بے قدرے ہوائج کم الیہ میری اتنی اطاعت کر جتنے تم میرا محتاج ہے ماشاءاللہ سارے سمجھے ہیں ہے دیکھ رہا ہوں اور بندے کو دیکھ رہا ہوں یبنا آدم عطیعونی نہ کر ساری رات سارا دن نہ کر اتنی تو کر یبنا آدم عطیعونی بے قدرے ہوائج کم الیہ میری اتنی اطاعت تو کر کہ تو جتنا میرا محتاج ہے اب دیکھو کہ زنگی کا کوئی ایسا سکیت ہے جس میں ہم اس کے محتاج نہ ہوں ہے کوئی سیکنڈ اللہ نے کتنا بڑا عظیر جبلہ کہا ہے کہ اتنی تو اتاعتکار کہ تو جتنا میرا محتاج ہے اب میں آپ سہمان سے پوچھنا آؤ میرے سارے قابل عزت قابل احترام بائی بیٹھے ہو میرے بدھر بیٹھے ہو بتاؤ تو صحیح کہ پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا سیکنڈ ہے جس میں ہم اس کے محتاج ہوں انسان جو سات لیتا ہے ایک ساس اندر جاتا ہے ایک باہر آتا ہے اندر ساس جائے پھر بھی حلاقت باہر ساس نہ رہے تو پھر بھی حلاقت ایک ایک ساس میں دو دو نعمت ہے تو اللہ کہتا ہے اتنی اطاعت کر کہ تم اتنا میرا محتاج ہے اور اگلا جب اللہ اللہ کہتا ہے واسونی بے قدر صبر کم اللہ جتنی میری نافرمانی کر سکتا ہے بے شک کر اللہ کی نافرمانی کرنے کا نام ہے گناہ یعنی دوسری الفاظ میں تو جتنے گناہ کر سکتا ہے بے شک کر اگلا جب اللہ جو اللہ رکھا رہا ہے واسونی بے قدر جتنے میری نافرمانی کر سکتا ہے تو جتنے گناہ کر سکتا ہے بے شک کر لیکن شہاد رکھ اتنے گناہ کر کہ جتنے تو کل میرے جہنم کی آگ برداشت کر سکتے اب واسونی بے قدر سبر کم اللہ ناہ کتنے برا گار کہ جتنا تو کل کل میرے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے اور شریف ہو جیت ہار کی گرمی میں گرمی میں دھوب میں کوئی بار پانچ میٹ کھڑا نہیں ہو سکتا تو جب ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کہ سکتے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں اللہ کہتے اپنے نفیذ جسم سے تو برداشت جو میرے جیت ہار کی دھوب گرمی کو برداشت نہیں کہ سکتا وہ میری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے اللہ کہتے اپنی اوپر پھر فرماتا ہے انی اس تو رو سمجھ رہی ہے انی اس تو رو لکا کبی ہن باد کبی ہن زم باد زم سو ان باد سو اے اس میں ایک ایک ٹھملا خانس بڑا قابل فکر ہے آج دنیا میں پوری دنیا میں ہر بندہ صاحب ہے صاحب سے نیچے کوئی نہیں خان صاحب چود صاحب ملک صاحب حکیم صاحب رائنٹر صاحب زاکر صاحب مولوی صاحب صاحب سے نیچے کوئی بندہ نہیں میں اگلے دن جتنا ہو انا میں ایک عظیم اعتماع میں سننی شیعہ میں ہر بندہ صاحب ہے تو کیوں ہے صاحب سے نیچے کوئی بندہ بھی نہیں ہر بندہ صاحب ہے لیکن آج معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اگر صاحب ہے تو کیوں ہے اس کے صاحب ہونے کی وجہ کیا کوئی صاحب سے نیچے کوئی بندہ نہیں ہے اگر ایک جملے میں سمجھ سنگتے ہو تو ایک جملے میں جواب دے کر میں اختبال دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کہا تک سمجھ ہیں ایک لفظ میں اگر سمجھ سنگ تو میں کہہ رہا ہوں آج ہر بندہ دنیا میں صاحب صرف اس لیے ہے کہ ہمارا خالق ستار القیوب ہوں آج موسیقی 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 سارے ایک جسے نہیں ہوتے ہر بندہ ادھر شاہ ہے اس لیے ہے کہ ہمارا خالق کیا ہے ستار القیوب ہمارے عیبوں کو چھپانے والا میں اپنی نساء دیتا میں آپ کی نیتا شاہ کوئی مسود کر جائے مجھے آج سارے کہ بولوی صاحب بولوی صاحب اگر میں کوئی گناہ کرتا اللہ میری پیشانی پہ لکھ دیتا جہا کے جہا کے زندگی ستار سو شاہ لیے تو خان سفر ان اللہ اللہ شاہ قدیر ہے جو نہیں ہر شاہ پہ قادر ہے میں کوئی گناہ کرتا اس کی معصیت کرتا کوئی نافرمانی کرتا فوراً اللہ میری پیشانی پہ لکھ دیتا پھر مجھے ساب نور گئتا آج ہر بندہ صاحب اس لیے ہے کہ ہمارا خالق ستار موجود ہے ہمارے عہبوں کو چھپانے والا ہے اتنا اتنا ستار ہے ستار ہے دو اس کے فرشتے ہیں ہر بندے کے پاس میں نے دو مقرر کردہ فرشتے ایک کا نام ہے رکیب ایک کا نام ہے عطید رکیب لکھتا ہے تمہاری نیکیاں عطید لکھتا ہے ہمارے گناہ رکیب جب یہ رکھتے ہیں اس میں گناہ رکیب کو اجابت نہیں ہے کہ عطید کا رجیسٹر دیکھے آپ کی مرضی ہے کہ مائن پیش کرنا ہے اتنا ستار عجوب ہے کہ فرشتہ جو نیکی یہ لکھتا ہے اس کو اجابت نہیں ہے کہ وہ دوسرا رجیسٹر دیکھے کہ جس میں میرے بندے ستار اتنا اتنا ستار عجوب ہے بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی کسی مومن کو غسل دے اگر کوئی عیب ہو اس کا عیب کسی اور کے سامنے پیش نہ کرے اس کی بدل میں اللہ اس جنت دے دیتا جب وہ خود ستار عجوب ہے اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا میرے بندے کا عیب کوئی اور دیکھ تو میں عجب رہا تھا اللہ کہتا ہے انی اسطور لاکہ کبھی ان بادا کبھی ان زم بادا زم برس ان بادا سو ان او میرے بندہ میں تیرے ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ چھپا رہا جان رہے ہو کبھی خلوت میں بیٹھ کر دیکھ اکیلا اکیلا خلوت میں بیٹھ کر دیکھ میں نے یہ بنا کیا چھپ گیا یہ کیا چھپ گیا یہ کیا چھپ گیا اللہ کہتا ہے تُو برائیاں کر رہا ہے میں چھپ رہا ہوں اور تُو بہادو کتنا ہے اگر تُو کوئی گناہ کر لے اور تیرا گنا ہو جائے وہ آس نام ڈمی شا اگر آ لوگوں کو اس کا پتہ چال جائے پھر لوگوں کے سامنے نہیں آتا اس علاقے کے شکر و رفعہ سمجھ رہے ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ تُو بہادر کتنا ہے اگر تُو کوئی میری نافرمانی کر لے اور تیری نافرمانی کا لوگوں کو کوئی پتہ چال جائے پھر اپنے آپ کو چھپاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے نہیں آتا اب دیکھ تُو نے یہ جرم کیا چھپ گیا یہ کیا چھپ گیا یہ کیا چھپ گیا اللہ کہتا ہے تُو جرم کر رہا ہے میں چھپا رہا ہوں تُو بھرا کر رہا ہے میں چھپا رہا ہوں اب تھوڑا سا خالق آلم جلال میں آگیا ہے آلم جلال میں آکر کہتا ہے میں خالق ہو کر تیرا حیاء کرتا ہوں تو بندہ ہو کر میرا حیاء ہو گئی اللہ اکبار میں خالق ہو کر تیرا حیاء کرتا ہوں تم بندہ ہو کر میرا حیاء نہیں کرتا تو خان صاحبہ محترم سامین سنیں اگلا جمعہ سنیں اور اس معاشرے میں دیکھیں اللہ کہتے ہیں وَتَقْسَلْ عِبَاد تم بندوں سے درتا ہے جہاں رہے جہاں رہے اللہ کے جملے ہیں حدیثِ قُسی میں وَتَقْسَلْ عِبَاد تم بندوں سے درتا ہے بندوں سے اور بندوں سے اتنا ڈڑتا ہے اگر تیرے کمرے میں کوئی تیرا نوکر بیٹھا ہو نوکر جاتے ہو نا وہ تیرا کمرہ ہو تو تیرے کمرے میں کوئی تیرا اپنا نوکر بھی بیٹھا ہو اور تو انہیں کوئی بھنا کرنا اس کو بھی کمرے سے باہ نکال دیتا حالانکہ تُو جانتا ہے کہ یہ تیرا نوکر ہے اور تیرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا اللہ کہتے ہیں تُو نوکر سے درتا ہے مالک سے نہیں ڈرتا نوکر سے کرتا ہے اور تکشل عباد تُولہ تکشل ہونی اپنے مالک سے نہیں ڈرتا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا دولت مال جمع کرنے سے روکا نہیں میں بس ہونے فرم اللہ کہتا ہے تم جتنی دولت مال دنیا جمع کر سکتے ہو میں نے تمہیں آج تک روکا نہیں میں خالق ہو کر تمہیں آج ایک مشورہ دے رہا ہوں خیرخواہ ہوتا ہے جو انسان کو اچھا مشورہ دے بندوں کے تم بندوں سے مشورے خود لیتے ہو اللہ تمہیں مشورہ خود دے رہا ہے کتنا میرے مال خالق کہتا ہے کہ بے شاید تُو دنیا دولت مال جتنی جمع کر سکتا ہے کر ایک بات یاد لکھ میں خالق ہو کر میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں کہ تیرا گھر ایک نہیں ہے تیرے گھر ایک نہیں ہے تیرے گھر ہے دو کتنی دولت مال جمع کر سکتا ہے کتنی دولت مال جمع کر سکتا ہے لیکن میں خالق ہو کر میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں کہ تیرا گھر ایک نہیں ہے تھیرے گھر ہے دو کتنی ہے بہت دو تھیرے گھر ہے دو ایک ہے اس دنیا کا گھر ایک ہے آخرت کا گھر آپ سنو آپ نے اللہ کا مشورہ اللہ کہتا ہے اس دنیا کے گھر کے لئے اتنا جمع کر کہ تُو نے جتنا ہجہا رہے گا ہے اے داری زاخر مولیوں کی بات پہ دا دیتے اللہ کی بات پہ دا دیتے اللہ کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُّنِ دُنیا کا مشکہ نکم فیہ اس دنیا کے گھر کے لئے اتنا جمع کر کہ تُو نے جتنا یہاں رہنا وَتَزَوَّدُّنِ دِلْآخِرَاتِ کَمَسْكَنِكُمْ فیہا اس آخرت کے گھر کے لئے اتنا جمع کر کہ تُو نے جتنا وہاں رہے گا ہے اللہ اکبر اللہ رسول اللہ آپ انسان کرو اس سے بہتر کوئی حفظ ہے اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا کے گھر کے لئے اتنا جمع کرو کہ تُو نے جتنا یہاں رہنا اس گھر کے لئے اتنا جمع کر کہ تُو نے جتنا یہاں رہنا اس گھر میں رہنے کی ایک نہ ایک ہاتھ ہے ہے نا جی تو عزیز کی کتنی عمر جی مرحوم کی برانہ درکھیں ہی ساتھ چوبیس ساتھ آخر ہاتھ ہے نا جی اس گھر میں رہنے کی ایک نہ ایک ہاتھ ہے پچیس پچاس سو سو دو سو ازار ہے نا جی مجھے مل کے جواب تو کیا اس گھر میں بھی رہنے کی کوئی ہاتھ ہے سارے بولو اس گھر میں رہنے کی ایک نہ ایک ہاتھ ہے اس گھر میں کوئی رہنے کی ہاتھ نہیں ہے تو ہماری کف اقلی دیکھیں کہ جس گھر میں رہنے کی ہاتھ ہے اس کی رات دن مسروع ہے کہ جس گھر میں رہنے کی ایک نہ ایک ہاتھ ہے اس کے لئے ہم رات رات دن مسروع اتنے مسروع ہے خام صاحبان محترم سامی اتنے مسروع ہے کہ اتنے مسروع ہے ہمیں پانچ ٹائم نماز پڑھنے کے لئے ہمیں پانچ ٹائم نہیں ہے نہیں ہمیں اس پر انصاف ہونا چاہیے ہمیں اکتہ سے ستنا چاہیے جس گھر میں رہنے کی ہاتھ ہے اتنے مسروع ہو گئے ہمارے پاس پانچ پانچ نماز کا ٹائم نہیں اور جس گھر میں رہنے کی کوئی آدھی نہیں اس کے بارے آئی تک ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اللہ کہہ رہا ہے نہیں دنیا کے گھر کے جتنا جمع کرو تم نے جتنا یہاں رہنا ہے اس گھر کے جتنا جمع کر کے آؤ کہ تم نے جتنا وہاں رہنا بلکہ میرے حلا کے مولا علی فرماتے ہیں جانرے اب حضر میرے بزر گو میرے بھائیو حول ایک کنات فرماتے ہیں کہ گھر بناو شاہد میں آپ سے پوچھ داؤں کہ گھر کی تعریف کیا ہے آج ہر بندے کا ذہی نظریہ آئے جی میرا گھر ہو میری کوٹ یہ یہ نہیں اپنی اسبی تفریق ہر بندے کی یہ خواہش ہے میں آج اس الادے کے تمام شرف آ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ملک کے جواب دے سجھتے ہو کہ گھر کہتے کسے ہیں کہ گھر کی تحریف کیا ہے عجیب بات ہے ہم گھر کی تحریف کو جانتے بھی نہیں پھر بھی گھر بنا رہے ہیں گھر تو وہ بنائے جو پہلے گھر کی تحریف سے واقع جانتا ہو جب ہم گھر کی تحریف سے واقع بھی نہیں آؤ سنو میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک جمع مرہوم کی روح کو سکول پہنچائے گھر کی تحریف پیش کر رہا ہوں کہ گھر کسے کہتے ہے گھر اسے کہتے ہے جہاں انسان کو موت نہ آئے بسم اللہ میں افسان پیشنے کہا رہا میں ایک بات کا زامن ہوں جو معصوم نے نے فرمایا ہے کہ جہاں انسان کو موت نہ آئے ہزار سال کے بعد جہاں موت آئے وہ گھر نہیں ہے یہاں کسی کو بکا نہیں وہاں کسی کو فرار ہے تو آپ ماتے ہیں پہلے گھر کی تعریف تو سمجھو پھر گھر بناؤ گھر آگے اسے کہتے ہیں جہاں انسان کو موت نہ اب اپنے مولا غور سے سنونا ہے آپ نے میرے آپ کے مولا فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو دی ہمیشہ ان بنیہ میں بھی گھر بناو لیکن جنت میں گھر تعمیر کر کی جاؤ سونے ہوں میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کرنہ یہ بات شیعہ کو سنتے نہیں ہم سنتے ہیں ہمیں آئے اور سیدھا جنت میں پہنچا آ جائے وہاں حکومت ہے ان کی جو عادل ہیں وہ جو عادل ہیں انہوں نے ہمیں یہ پہلے دیا ہے دس دیا ان پر عمل کرو پھر تم جانو اور ہم جانو لیکن شہاد رکھو آپ دیکھیں نا کہ خیبر میں مولا علی جتنی دیر میں پہنچے ہیں حضور کے پھولانے پر خیبر میں جتنی دیر میں مولا علی پہنچا ہے خدا گواہ اتنی دیر میں آپ کا نا کھمبر بھی پہنچا کھمبر کھمبر نا کھمبر میرے بولا کا تو جتنی دیر میں مولا علی پہنچا ہے اتنی دیر میں آپ کا نا کھمبر پہنچا تو کھمبر نے واضح کر دیا دنیا والو تو کھمبر کی طرح علی کا دامن پکڑو پھر جہاں علی ہوگے مہات ہوگے آئے حد علی آئے حد عباد رباد رباد امبر کی طرح علی کا دامن پکڑو کھمبر کی حدی میں کوئی ایسا سکیٹ نہیں جو علی کی حکم کی خلاف ہو تو میں عز بھی کر رہا تھا کہ مولا فرماتے ہیں بے شک دنیا میں بھی گھر بناو اچھے بناو لیکن میری تمہیں یہ نصیت ہے اس دنیا میں رہ کر جنت میں گھر تعمیر کر کے جاؤ تم نے وہاں جا کے گھر تعمیر نہیں کر میں میں نے ہر سامی آنم یہ تو اتفاق یہ بات ہے یہ مولا کو منحضور ایسا تھا ہاں ہم تو اس وہی ہے جو مولا کو منحضور ہو تو میں عرضی کر رہا تھا کہ ان جملوں پر غور کرے یہ مولا کا فرمان ہے جنگے دنیا میں گھر بناو لیکن اسی دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا گھر تعمیر کر کی جاؤ کہ تم نے وہاں جا کہ گھر تعمیر نہیں کر بلکہ حضور پاک رماتے ہیں جب شب محراج میں عرش پہ گیا خبر آگئے شب محراج جب میں نبی عرش پہ گیا تو میں نے وہاں عجیب عجیب انظر دیکھے ایک دیکھا کہ جنت میں دو فرش ایک مومن کا گھر تعمیر کر رہے تھے تھوڑی دیر آپ زمان کر لیں بہترین زاکر آئے بیٹھی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں آئیں گے لیکن جب تک وہ نہیں آتے میں نے آپ کی جان چھوڑی نہیں آتا کہ ہم نوجوان کو زیادہ سوا میں دے میں عز جی کر رہا تھا کہ حضور پاک فرماتے ہیں جب شب میراج میں گیا عرش پہ میں نے دیکھا کہ جنت میں دو معصوم فرشتے ایک مومن کا گھر تعمیر کر رہے تھے اتنے خوش جن کے گھروں کے تعمیر کرنے والے معصوم فرشتے ہوں حضور پاک فرماتا ہے میں دیکھا کہ وہ فرشتے جبل پہ ہو کر ہیں ان جبل پہ میں نے ان سے داد لی ہے جو داد دینا جان دے ہی نہیں ہے یہ مجھے ایک سال میں اپنے علاقے سون شیعہ میں پھڑتا باقی اپنے معمیوں کی دس میٹ نہیں سن دی دو دو گھنٹ آل محمد کے فرامیر ان میں پھڑتا یہ بات ہے سوائے آل محمد کے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہاتھ رماتے کہ میں دیکھا جنت میں دو فرشتے مومن کا گھر تعمیر کر رہے تھے جب ایک این خوش سمجھ گئے خوش ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں کچھ میں سے پھرشان بیٹھے ہیں میں سب کو متمائل کرنا ہے بڑے غور سے آپ نے سننا ہے جہاں بھی پیش در ہوگے انشاءاللہ آپ داد ملے گی کیونکہ یہ معصومین کے جملے کسی ایک فرقے کے نہیں ہوں ہم نے ان کو مانا ہی نہیں چھنے کے فرمان کسی ایک فرقے کے لئے ہوں ہم نے ان کو امام مانا ہے جو پوری قینات کا امام ہے جن کا عمل اور جن کا قوت ساری امت کے لئے ہے آپ افرماتے یاد رکھو میں نے ان سے کہا کہ جب وہ ایک این رکھتے تھے پھر کافی دن رکھے رہے تھے کافی دن آج کل آپ دیکھ ہوگا جو گھر بنا رہے ہیں آج کل ہی پیس یہ کرتے ایک این لگ جاتے پھر رکھ بھی لگ جاتے ہیں سکر بھی لگ جاتے ہیں ان کے رکھنے جب ایک این لگانے کے بار کافی دیر تک وہ فرشتے رکھے رہتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں اگر تم نے اسی رفتار سے گھر تعمیر کیے جانگرے جانگرے بڑے سمجھ دار بیٹھے مجھ رہا ہو یہ قینات کا رسول کہہ رہا ان فرشتوں سے کہ تم جس رفتار سے گھر بنا رہے ہو ایک این لگاتے ہو پھر کتنے دن تم رکھے رہتے ہو اگر تم نے اسی رفتار سے گھر تعمیر کیے تو پھر کتنے مومنوں کے گھر تعمیر کر لوگے جانگرے ہو جانگرے ہو جو ان فرشتوں نے حضور پاک کو جواب دیا میں عزیز عبرال حیدر کی روح کو سکون پہنچانے کی آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا جب حضور نے فرمایا اے فرشتوں اگر تمہاری یہی رفتار رہی ایک ہیٹ ہیٹ کے بعد کتنی دیر ہو کے رہتے ہو تو پھر کتنے مومنوں کے تعمیر کر لوگے تو مجھ اس ممبر کی تصم ہے ان فرشتوں نے حضور پاک کو جواب یہ دیا کہ حضور آپ اس مومن کی انتظار میں بیٹھے ہیں وہ جتنا مٹیریل بھیجتا ہے مارے حیدری بگی آج 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 آپ کی بات سمجھ نہیں آج تو میں پھر جواب میں اتھا رہا ہوں فرشتوں نے کہا حضور ہم اس مومن کی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ جتنا مٹیریل بھیجتا ہے ہم لگا دیتے ہیں اور جب وہ روک لیتا ہے امام بارگاہ میں سارے بیٹھے ہو مجھے اللہ خواہد ناظر مان کر اس بات کے جواب دینا اگر ہم نے پورے سال میں دو عیدوں کی نمازیں پڑھ نہیں ہو تو سال میں پھر دو عیٹی نگرین ہیں نہ بھر بچہ سننی آئے چاشی آئے نہ میں ہر ایک خیر خیر کر رہا ہو کہ انسان کو زمگی کا پھوئی علم نہیں ہے وہ تئیس سال میں دنیا میں رہ کر جنت میں گھر تعمیل کر جاؤ وہاں تونے جا کے تعمیل نہیں کرنا ہٹے ہم ادھر سے بھیجنا ہے جب یہاں سے بھیجنا ہے تو مولا فرمات ہے یاد رکھو کہ بے شک دنیا میں بھی گھر بناو لیکن جنت میں گھر تعمیل کر جاؤ ایک فرق ہے جو مولا کائنات میں بتا جائے اور یہ فارغ سوائے مولا علی کے کوئی بتا سکتا ہی نہیں مولا علی فرمات ہے اس دنیا کے گھر میں اور جنت میں گھر میں فرق ہے یہاں بھی بناو جنت میں بھی تعمیر کر کی جاؤ اب فرص ہونے جو آج سے چودہ سو سال پہلے مولا علی نے یہ فرق نحض البلا گا پہ پیش کی ہے مولا فرمات ہے کہ دنیا کے گھر میں اور جنت کے گھر میں فرق ہے اب میں دیکھتا کہ کور مولا علی کے اس فرق پہ داد دیتا ہے تو یہ داد جو دیں گی یہ داد میری ذات کھو نہیں ملے گی یہ مولا کے فرمان پہ داد ہوگی مولا مولا کہ رہے دنیا کے گھر میں اور جنت گھر میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں گھر تعمیر کرنے والا دنیا میں اپنی کھوٹی تعمیر کرنے والا ہو سکتا ہے اس کو اس میں رہنا بھی نصیب نہ ہو دنیا میں گھر بنانے والا ہو سکتا ہے اس کو اس گھر میں رہنا بھی اتنی مثال آپ کے سامنے موجود نہیں ہے لوگ ادھر اپنے گھر شروع کرتے ہیں ادھر گھر مکمل ہوتا ہے ادھر اس کی زدگی مکمل ہو جاتی ہے تو آشر چودہ سو سال پہلے کھنات کے شہن شاہ امیر نے کہا تھا کہ دنیا میں گھر تعمیر کرنے والا ہو سکتا ہے اس کو اس گھر میں رہنا بھی نصیب نہ ہو اگر کوئی جنت میں گھر تعمیر کر لے میں علی زامن ہوں اگر کوئی جنت میں اپنا گھر تعمیر کر لے میں علی زامن ہوں اس گھر میں رہنے سے کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی اللہ اکبر رسالت یا رسالت یا حضری یا علی اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے شعور دیا ہے کم کم ہم گھر وہاں بنائیں جہاں ہمارا رہنا تو یقین افسور ہے جہاں رہنا یقین موسیقی